وفاقی دار حکومت اسلام آباد کے سیکٹر جی الیون میں قائم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی دعوت پر فیصل کریم کنڈی معاوی نے خصوصی وزیراعظم پاکستان انجم اکیل خان سابق اہمینے سیاسی و سماجی شخصیات اور دیگر کی حاضری ہوئی رکنے شروحہ جی وکار مدینہ تاری نے دعوت اسلامی کے دینی و فلائی کاموں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے متعلق بھی بتایا اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ایک ماہ اور آخری عشرے کے اعتقاف کے حوالے سے بھی آگاہی دی جس پر شرکہ نے اپنی اچھے اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کا اپنے تاثرات بھی دیئے پورے دنیا میں جس طریقے سے تک آپ میں لوگ فیضان مدینہ میں چاہے وہ آگستان کی جس کونے میں بھی اور دنیا کی جس کونے میں بڑھتے ہیں جن کی تعداد ہر سال بڑھ رہے ہیں میں سمجھتوں کہ جس طریقے سے یہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان کی جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے موجوانوں کی بہنوں کی تربیت کر رہے ہیں اسلام کے حوالے سے ان کو جتنا بھی سراج ہے وہ کم ہے یقین پر اگر دل کو بہلا دینے والے مناظر ہیں یہاں پر درود شریف کی جس طرح تمام ہو رہا ہے جس طرح پوری مسجد میں ایک آج رمضان کے خوصورت راتوں میں باربردد راتوں میں جس طرح یہاں پر عبادت ہو رہی ہے یہ بالخصوص جو میں نے یہاں چیزیں دیکھی ہیں کہ پندرہ سو لوگ یہاں پر اتقاف پر بیٹھے ہیں اور ان کی توازوں جو ہے وہ فیضان مدینہ خود کر رہے ہیں کسی کو کوئی کھانے پینے کی پریشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید تو بھیگ دے اور بالخصوص حضرت علیہ السلام قادری صاحب کو زندگی دے کہ وہ اسلام بھی چیزہ خدمت کرتے رہیں رکنشورہ نے مہمانوں کو ایف جی آر ایف کے تحت پاکستان کے سلام متاثرین جبکہ ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین میں ہونے والے فلاہی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا